اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ آپ کے خدبہ شابانیہ سے ومن اکثر فیہی الصلاة علیہ اور جو شخص بھی اس ماہ مبارک میں مشبر کسرت کے ساتھ درود پڑھے سقل اللہ میزانہو اللہ اس کے نام آمال کو وزنی قرار دے گا یوم تخفو فیہ الموازین اس دن جبکہ لوگوں کے نام آمال ہلکے ہو رہے ہوں گے تو نام آمال ہلکے بھی ہوں گے نام آمال وزنی بھی ہوں گے نام آمال کو وزنی کرنے والے آمال کون کون سے آج کے دور میں انسان شاید وقت کی کمی کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے چاہتا ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسان ثواب کو حاصل کر لے تو بر روایت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام علیہم السلام کہ کوئی شئے ماں من شئے کوئی بھی شئے ایسی نہیں ہے جو نام آمال کو وزنی کر دے سوائے درود آل محمد کے کوئی شئے کبھی کسی بات کی گواہی کے لیے آپ کہتے ہیں دو عادل گواہ چاہیے یہاں دو معصوم اماموں کی گواہی ہے اور دو معصوم اماموں نے ماں من شئے ان کہہ کر نفی کے ساتھ استثناء فرماتے ہوئے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ روز قیامت انسان کے نام آمال کو اس کی نماز اس کے روزے اس کے تلاوت قرآن اس کی تمام پر عبادات یقیناً وزنی کر رہی ہوں گی لیکن کوئی بھی شئے ایسی نہیں ہے جو دروت سے زیادہ انسان کے نام آمال کو وزنی کر دے تو جو چاہتا ہو اللہ علیہ وسلم جو چاہتا ہو کہ اپنے نام آمال میں وزن زیادہ سے زیادہ جمع کر لے تو اسے قیامت کے اعتبار سے اپنے نام آمال کو وزنی کرنے کے لیے ایک دروت کی تلاوت کا سہارا اس مبارک مہینے میں اور ہر مبارک مہینے میں اور ہر مہینے میں اور ہر دن میں اسے چاہیے کہ دروت کے سہارے سے اپنے نام آمال کو وزنی کر لے یہ تو بات تھی اللہ کے رسول کے خدبہ شابانیہ سے ایک پیغام آپ کی خدمت میں اور پھر ساتھ ساتھ اتصال کرتے ہوئے کہ واقعاً دروت بہت سے بیماریوں کا علاج بھی ہے ان میں سے ایک مسئلہ کہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے گرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ مبارک میں وہ شیطان تو قید ہو گیا اسے ابلیس کہتے ہیں البتہ وہ شیطان برحال موجود ہے من الجنت والناس جو وسوسے پیدا کرتا ہے جو آپ کو مشورے دیتا ہے وہ شیطان تو موجود ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو تو اگر جنوں میں سے ہو تو آپ فرماتے ہیں کہو لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم اور اگر انسانوں میں سے ہو تو کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد